اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ فرکشاپ کی ٹیوب چینل یہ دوہزار چار سوزو کی مہران ہے آج اس کا میں آپ کو یہ خرچہ بتاؤں گا کہ اس کے دونوں فینڈر اور اس کے علاوہ اگلا جو بانٹ ہے یہ کتنے کے نیو ملتے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بغیر پوٹین کے آپ رنگ کس طریقے سے ڈلوا سکتے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب اس کے اوپر جو پرانا استر ہوتا ہے اس کے اوپر کون سے نمبر کا ریکمال وغیرہ لگے گا ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بین نوٹفیکشن کو آل پر کلک کریں تاکہ گاڑیوں سے فارسیل سے ریلیٹڈ اور گاڑیوں کے پینٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو بھی ہو تو وہ انفارمیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکیں جناب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہے یہ جناب چار سو نمبر کا پیپر جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا سینڈنگ پیپر چار سو نمبر کا یہ اس کے اوپر لگایا گیا ہے اور اس کا جہاں تک سینڈنگ پیپر کے ساتھ رکھ 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 جائیں گے جہاں تک اس کا یہ جو اسطر اس کو ڈلا ہوا ہے یہ اترتا جائے گا ہم اسے اتارتے جائیں گے اور اس کے بعد اسے دوبارہ ہم نئے آستر ڈالیں گے اور دوبارہ نئے آستر ڈالنے کے بعد اسے پینٹ کریں گے تو جناب آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ گاڑی کے جو اگلے دونوں فینڈر ہیں یہ ملے ہیں بائیس سو روپے کے جبکہ یہ تائیوانی نہیں ہے تائیوانی ایک فینڈر کم سے کم اٹھارہ سو روپے کا ہے جبکہ یہ دونوں فینڈر بائیس سو روپے کے ملے ہیں بانٹ درمیانہ ہے ایک لو کوالٹی کا درمیانہ ایک اچھا اچھا جو بانٹ ہے وہ تقریباً تائیوانی وہ تقریباً چھ ہزار روپے کا ہے اور یہ جو بانٹ ہے یہ چوالیس سو روپے کا آیا ہے جبکہ اس سے جو نیچے لو کوالٹی کا جو بانٹ تھا جسے دیسی بانٹ کہا جاتا ہے وہ جناب اٹھائیس سو روپے کا ہے تو جناب گاڑی کی منجائی ہو چکی ہے اور ابھی ہم اس کی ٹیپنگ کر رہے ہیں اور ٹیپنگ کرنے کے بعد اسے اسطر ڈالا جائے گا جناب یہ تینوں چیزیں اس کی چینج کی گئی ہیں اس کے علاوہ اس کا اگلا بمپر بھی چینج کیا گیا ہے اور بمپر چینج کرنے ڈون مارڈل کا بمپر ہے دوہزار چار کا یہ مارڈل ہے گاڑی ٹوٹل جینون ہے بس بدنصیبی کی وجہ سے یہ آگے سے فرنٹ سے ہٹ ہو گئی بہرحال تو اس کے اوپر جو ڈینٹر کی مزدوری ہے وہ سات ہزار روپے ہیں اور بقایہ بائیس سو روپے کے اگلے دونوں فینڈر آئے ہیں اور اس کے علاوہ ہزار روپے کا اس کا بمپر آیا ہے جبکہ چوالیس سو روپے کا اس کا بانٹ آیا ہے جبکہ اس میں لو کوالٹی کا بانٹ بھی تھا اور اس سے ہائی کوالٹی کا بھی تھا بہرحال یہ درمیانہ بانٹ ہے اور سات ہزار روپے ڈینٹر کی مزدوری ہے جبکہ پینٹنگ کی جو مزدوری ہے وہ بھی سات ہزار روپے ہے وائٹ کلر میں اسے پینٹ کرنا ہے اس کے اوپر کوئی پوٹین نہیں لگے گی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوست کچھ نئے پیس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے پینٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر پوٹین کیوں نہیں لگائی تو جناب میں ان کے لیے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے پوٹین میں ہی بنوانی ہے تو پھر آپ کو نئی چیز لگانے کی ضرورت کیا ہے تھوڑا سا آپ خود بھی سوچیں جب آپ نئی چیز لگا رہے ہیں نیا پینل اس میں تبدیل کر رہے ہیں تو پوٹین سے بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں اور اکثر دوست یہ کہتے ہیں کہ یا رنگ پھٹ گیا تو بھائی رنگ کبھی بھی نہیں پھٹتا یہ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ رنگ کبھی بھی نہیں پھٹتا رنگ چھالا دے سکتا ہے پر رنگ پھٹے گا نہیں کبھی بھی ٹھیک ہے رنگ کبھی نہیں پھٹتا جب بھی پھٹتی ہے پوٹین پھٹتی ہے پوٹین کریک ہوتی ہے بہرحال تو جناب اسے وائٹ کلر میں پینٹ کریں گے چھوڑی سیو پینٹ ہے اس کا اور اس کا دوہزار چار کا موڈل ہے تو ہر سال جو چھوڑی سیو پینٹ آتا ہے وہ کمپنی جب بھی ہر سال شیڈ بھیجتی ہے چھوڑی سیو کا سوزوکی کمپنی تو وہ شیڈ میں رد و بدل کرتی رہتی ہے نام چھوڑی سیو ہی ہوتا ہے پر شیڈ میں انیس بیس اٹھارہ بیس اس طرح کا فرق آتا رہتا ہے جو کہ ابھی دوہزار انیس اور دوہزار اٹھارہ کا جو چھوڑی سیو آیا ہے یہ تھوڑا سا ٹی لائک پن پر ہے جبکہ دوہزار سولہ سے دوہزار بارہ تک کا جو آیا ہے وہ اس کا جو شیڈ ہے وہ گرینش پر ہے تو اس طرح یہ اپنے شیڈ کمپنی چینج کرتی رہتی ہے اب بھی اس کے بانٹ کو ہم اندر کی طرف سے پینٹ کر رہے ہیں اندر سے پینٹ ہو جانے کے بعد جناب اس کے جو آگے فینڈر کی جو دونوں کناریاں ہیں یہ پینٹ کریں گے اور اس کے بعد اگلی جو لائٹ کے اوپر جو پٹی ہے جس میں بانٹ کا تعلہ لگا ہوتا ہے ساتھ اسے بھی پینٹ کریں گے اور جناب یہ ساری پینٹ ہو رہی ہے اگلے تینوں پیس آگے والی پٹی اس کے علاوہ یہ جالی میں اپنی طرف سے کر کے دے رہا ہوں اور کیونکہ جب آگے شو سارا نیا پینٹ ہوگا اور جالی پرانی ہوگی تو یہ اچھا نہیں لگے گا تو اسطر ہم ڈال چکے ہیں اسطر کے بعد ہم نے سمان جا وہ میں آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم سنگل سنگل کوٹ اسے لگائیں گے سنگل کوٹ لگانے کے تقریبا دس منٹ کے بعد گاڑا گاڑا رنگ ڈال رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اسے ہم کور نہیں کر رہے ہیں اس میں بیچ میں آپ کو لائنے لائنے اسے نظر آ رہی ہوں گی اسطر کی تو سیکنڈ کوٹ میں ہم رنگ کو تھوڑا سا مزید پتلا کریں گے اور اسے پتلا کرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ ریکوٹ کریں گے سیکنڈ کوٹ تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائنے آپ کو بانٹ پر نظر آ رہی ہوں گی اور یہ سیکنڈ کوٹ کے لیے ہم نے رنگ کو پتلا کیا اور رنگ کر رہے ہیں ٹوٹل سات ہزار روپے کا خرچہ آیا ہے اس کے اوپر پینٹ کا جبکہ ڈینٹ کا خرچہ سات ہزار روپے مزدوری ہے ڈینٹر کی اور اس کے علاوہ جو باڈی پینل ہیں وہ سارے نیو آئے ہیں اٹھارہ سو روپے کا ایک موٹر گارڈ جو کہ تائیوانی جیسے کہا جاتا ہے وہ ملتا ہے جبکہ یہ دونوں بائیس سو روپے کے آئے ہیں یہ لوکل ہیں بانٹ میں بھی بہت ساری کوالٹیاں ہیں بانٹ تین کوالٹیوں میں مل رہا تھا ایک لوکوالٹی کا تھا وہ اٹھائیس سو روپے کا جبکہ جو دوسرا بانٹ تھا درمیانہ وہ چوالیس سو روپے کا جو کہ ہم یہ لے کر آئے ہیں اور ایک بانٹ اس سے مہنگا تھا وہ تائیوانی بانٹ جناب اس کی ٹیپنگ ساری ہو چکی ہے اور دو کوٹ کر چکے ہیں تیسرے کوٹ پہ ہم آ چکے ہیں اور تیسرے کوٹ میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں انتہائی شاندار اور خوبصورت ریزلٹ اس کا آ رہا ہے گالی یہ ٹیپنگ کر دی گئی ہے جہاں جہاں پر پینٹ رالنا ہے وہاں تک صرف اس کی ٹیپنگ کی گئی ہے تاکہ مزید جو رنگ کا جو بھوار ہے رنگ کی جسپریے کی جو دھار ہے وہ آگے کہیں اور نہ جائے گمپر کو کور کیا گیا ہے ہیڈ لائٹوں کو ٹائروں کو اور پیچھے دروازوں کو باقایا ٹوٹل گالی جنون ہے سوائے ان تین پیسوں کے ہٹ ہوئی ہے آگے سے بہرحال اس میں اس کا جو فرنٹ کے کوپے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا ہے وہ بلکل سیل ٹو سیل جنون ہے اس طرح کی اب ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کو آل پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور یہ جناب تیسرے کورٹ میں آخری فینڈر پر آ چکے ہیں یہ وائٹ کلر ہے 26 یو تو جناب گاڑی پینٹ ہو چکی ہے تین کورٹ پینٹ فائنل ہونے کے بعد گاڑی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ آپ اس کی شائننگ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں انتہائی ماشاءاللہ خوبصورت شائننگ ہے اور یہ جو پینٹ ڈالا گیا ہے یہ لاہوری پینٹ ڈالا گیا ہے پاکستانی ٹوکے بھی کہا جاتا ہے اسے اس کا پر لیٹر تقریباً آپ کو سولہ سو سے لے کر مختلف شہروں کے مختلف ریٹ ہیں بہرحال اسلامباد کے جو ریٹ ہیں وہ ہزار بارہ سو چودہ سو سولہ سو تک یہ ریٹ ہیں باقی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اور مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں اس کے ریٹ دو دو ہزار سے بھی ہائی ہے جناب ٹیپنگ ہٹا دی گئی ہے اور یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ ورکشاہ